میں انہوں نے 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 انہوں یا ان جنواتی سنگٹھن ہیں سیائی ٹو نو جوان سبا کسان سبا مہیلا سمیتی اور انے بھی سنگٹھن جو ہے وہ کسانوں کا جو اندولن پورے دیش کے اندر چل رہا ہے اس کے سمرتھن میں آج پردشن کر رہے ہیں اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ جو کسان مانگ کر رہا ہے اس کی مانگ کو سرکار سنیں اور یہ جو کسان بیرود دیئے کالے قانون ہیں سرکار نے پاس کیے ہیں ان کو ترنت نرست کرے اور جو کسان جو سوامی ناثن کمیشن کی جو سیپارشیں ہیں سرکار اس کو لاغو کرے ہم یہ چمبہ میں بھی آج پردشن کر رہے ہیں ہم چاتر سنگٹھن اور جوان سنگٹھن اور مزدوروں کا ہمارا سیائی ٹو کا سنگٹھن ہم چمبہ میں پردشن کر رہے ہیں کسانوں کے سمرتھن میں یہ جو اندولن ہے یہ اندولن سرکار کے دوارہ ہی تیار کیا گیا اندولن ہے کیونکہ کسان جو تھے وہ پہلے سے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کانون لائے ہیں یہ کسانوں کے پخش میں نہیں ہیں یہ پنجی پتیوں کے فائدے کیلئے کانون بنا رہے ہیں اور اس سے کریشی جو ہے وہ نقصان دے ہوگی اور کسانوں کو اس سے نقصان ہوگا لیکن سرکار اس کو سننی رہی ہے اور کسانوں کو مزدوری میں اندولن میں اترنا پڑا اور آج یہ اندولن کا جو پورا دیش پیابی اندولن بڑا ہے اور پورا گھیرہ بندی دلی کی جو ہے کسانوں نے کی ہے یہ سرکار کی ہی جو پوری طرح سے تانہ شاہی پورن جو اس کی نیتی ہے اس کا جو روئی ہے رہا ہے اسی کے چلتے یہ سارا ہوا ہے ہم آج بھی سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کسانوں کے اندولن کو آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں کیونکہ سارے دیش کا کسان جو ہے اسے یہ جو بل لائے ہیں سرکار اسے پربابیت ہوگا اور پورے دیش میں یہ اندولن ابھی اور بڑے گا اس لئے اس دیش کے اندر ایسے حالات پیدا نہ ہو جس پر قابو کرنا مشکل ہو اس سے پہلے سرکار کو بات کرنی چاہیے ابھی جو سرکار بات کری ہے وہ سرکار کہیں نہ کہیں یہی بتانے کی کوشش کری ہے کہ یہ جو کانونوں وہ کسانوں کے پکشم ہیں تو کسان اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں انہوں نے ان کانونوں کو اچھی طرح سے پڑھا ہے اس کا دین کیا ہے اس لئے کسان اس کا جو ہے بیروت کر رہے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس سرکار نے کرونا کے کال میں جہاں لوگ مسئبت میں ہیں وہیں اس نے پہلے مزدوروں کے جو کانون تھے شرم کانونوں کو بدل کے اس نے چرتالی کو بدل کے چار کورڈ میں کر دیا جسے مزدوروں کا سوشن ہوگا پونجی پتیوں کا فائدہ ہو جس میں ہو رہا ہے ابھی مزدوروں نے پورے دیش کے اندر چھبیس تاریخ کو ہڑتال کی کسانوں کے لئے جو کانون ہیں جب وہ لوگ لڑ نہیں سکتے تھے سڑکوں پیان نہیں سکتے تھے گھروں کے اندر بند تھے تو اس سرکار نے بڑی چلا کیسے ان کانونوں کو جو ہے وہ سنسل کے اندر پاس کرایا لیکن ہم سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ کرونا کا جو فائدہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اس کو افسر کے روپ میں آپ نے پونجی پتیوں کو دیا ہے یہ اس دیش کا کسان مزدور جو ہے آپ کو معاف نہیں کرے گا اور یہ اندولن سڑکوں پہ ہوگا اور آپ کو یہ مزدوری ہوگی کہ آپ کو ان کانونوں کو باپس لیڑا پڑے گا اس لیے سمیں رہتے جو ہے ترنت کسانوں کی مانگ کو سرکار جو سنیں اور اس کو پورا کریں